ان کے لبے رنگی کی نچھا بڑے تھی کہ جس نے اچھا انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر دوست یا پاپا کو بار بار نماز کے لیے جانے کی دعوت دی جائے اور وہ بہانہ بنا دیں نہیں آتے پھر ہم انہیں پھر سے دعوت دیں گے تو کہ گنہوار ہوں گے اور ایسے اعمال یعنی کسی کو نماز کی دعوت دینا اور ہم میں معلوم ہے کہ وہ شخص نماز کے لیے نہیں آئے گا یہ نہیں آتا اس کے باوجود اگر ہم اس کو دعوت نہ دیں تو کیا گنہگار ہوں گے یا دعوت دیں دوبارہ تو کیا گنہگار ہوں گے اصل میں نماز کے لیے یا کسی بھی نیک کام کے لیے نیکی کا حکم دینا اس میں بندہ گنہگار نہیں ہوگا اگر اس کو معلوم ہے کہ وہ نہیں آئے گا تو بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کے لیے جاتے وقت نماز کی دعوت دے اسی طریقے سے کسی نیکی کے کام وہ دعوت دے اگر اچھے جانتا ہو کہ بندہ اس کو نہیں کرے گا پھر بھی کہنے میں حرج نہیں اب کہاں جو ہے وہ بندے کو نہیں کہنا چاہیے تو ایسی جگہ پر نہ کہے کہ جہاں خود خطرہ ہو اپنی زلط کا کہ اگر ہم اس کو جو ہے نا بندے کو نماز کیلئے کوئی اسی نیکی کی دعوت دیں گے تو پھر یہ بندہ جو ہے نا پلٹ کے کچھ بولے گا اس قسم سے یا گالی گلوچ کرے گا یا مارا پیٹی کرے گا اس طریقے سے لڑائی جھگڑے پہ اتر جائے گا تو پھر بہتر ہے کہ ایسے شخص کو نیکی دعوت نہ دی جائے اور اگر یہ برداشت کر سکتا ہے کہ بھئی اگر بکے گا کچھ تو میں صبر کرلوں گا کوئی دکت نہیں ہے سننے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر بھی دے سکتا ہے ایسے شخص کو جبکہ اپنی کسی قسم کے بہت زیادہ خطرے کا اندیشہ نہ ہو کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں یہ نماز کے نام سے بہت زیادہ ہی کلز جاتے ہیں تو ان کے پھر پریش کرنا چاہیے اب رہا یہ کہ کوئی نماز کی دعوت یا کوئی جائز کام کی دعوت دینے کے باوجود بھی اس طرف نہیں آتا تو دوبارہ اس سے ملاقات ہو تو کہ پھر اس کو دعوت دینی چاہیے تو ایسے کیس میں علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نیکی کے کام کی دعوت دے اور اس کو یہ چیز معلوم ہے کہ ہمارے یہ کرنے سے یہ بندہ نہیں مانے گا تو بھی اس کو مستحب ہے کہ نیکی کی دعوت جو ہے وہ دینا چاہیے ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ غمان ہو کہ ہم اس کو نماز کی دعوت دیں گے اور یہ نماز اس کو پڑھنا نہیں ہے لیکن ہمیں پھر بھی اپنا فرض کو ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے دلوں کو پھیرنا کیا پتا ہم اس کو نیکی کی دعوت دیں اور اس کا دل اللہ تعالیٰ پھیر دے اور یہ نماز کی طرف آ جائے تو پھر ایسے میں نیکی کی دعوت دینا چاہیے لیکن اگر کوئی ایسے شخص ایسے معاملے میں نیکی کی دعوت ترک کرتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا جیسا کہ آج کل سننے میں آیا ہے کہ مولانا صاحب اس چیز کا مطالبہ یعنی کر رہے ہیں علماء سے زیادہ کہ بھئی فلان کی لڑکی یا مسلمان کی لڑکی جو غیر مسلم سے شادی کر لی اس کا ذمہ دار مولانا ہے علماء کو قیامت میں کے جواب نہیں دینا پڑے گا وغیرہ وغیرہ تو کیونکہ چینل چلانے کے لیے آدمی بہت موبالگے سے بھی کام لیتا ہے شرعی مسائل زیادہ واقف لوگ ہوتے نہیں ہیں بس یہ صرف چینل یا ویو کے لیے اس طریقے کے تھمنیل بنانا ہے یہ ٹائٹل لکھنا اور اس میں خاص علماء کو ٹارگیٹ کرنا کہ جیسے علماء کسی کے باپ کی جاگیر ہیں یا کسی کی ملکیت ہیں کہ وہ جو کہیں گے ان کے حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کے مطابق ان سے حساب کتاب کرے گا تو کسی بھی شخص سے بروز قیامت جو حساب ہوگا اگر ماز اللہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ اس نے غیر مسلم سے نگاہ کیا تو اس کا جواب قوم کے علماء سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے باپ سے ہوگا اس کے والد سے یا پھر اس کے بھائی سے ہوگا تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کی دعوت دے اور اس کے اندر یہ چیز معلوم ہو کہ ہماری نیکی کی دعوت دینے سے یہ بندہ جو ہے وہ عمل کرے گا نہیں تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کو نیکی کی دعوت دینا مسلمان پر واجب نہیں ہوتا اور جو کا مسلمان پر واجب نہیں ہوتا تو اس کو شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اس کے گرفت کی جائے مثلا یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ نماز پڑھنے جاتے وقت رستے میں کوئی مجھے ملے گا دکان پر بیٹھا ہوا دکندار اور میں اس جگر کہہ کے جاؤں گا کہ نماز کے لئے آئیے یہ نماز کا ٹائم ہوگئے چلیے نماز پڑھنے چلتے ہیں اور مجھے چیز معلوم ہے کہ یہ بندہ جائے گا نہیں مجھے صرف جنرلی کہنا ہے لیکن یہ جائے گا نہیں تو ایسی صورت میں اگر میں نہیں بھی کہوں گا تو بھی میں گناہگار نہیں ہوں گا یعنی شریعت میں اس جگہ پر گناہگار نہیں رکھا گیا یہ جو لوگ مفہوم پیش کرتے ہیں آج گل کہ آپ کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دوگے تو بروزہ قیمت آپ سے سوال ہوگا اس کی سوال ہونے کے الگ الگ صورت علماء نے لکھی ہے کہ کب سوال ہوگا کب نہیں ہوگا کب بندہ گناہگار ہوگا کب نہیں ہوگا تو اسی طرح اگر والد کو یعنی شریعت کو نیکی کی دعوت دی کہ بھئی آپ نماز کے لئے آئیے یا نیک کام کے لئے آئیے یا اجتماع کے لئے آئیے یا کوئی علاقے کے اندر دورہ ہو رہا ہے اس کے اندر شامل ہوئی ہے تو یہ سب اچھی باتیں دینی چاہیے لیکن نئی مانے گا بندہ تو بھی آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے آپ کو نیکی کی دعوت کا ثواب مل جائے گا اس لئے دینا چاہیے لیکن آپ پہ واجب نہیں ہے اگر آپ ترک بھی کر دیں خود نماز کو چلے جائیں سامنے دکاندار بیٹھا ہے وہ نماز وہ نہیں پڑھتا جانتے اور اس کو آپ نہیں بھی کہیں گے تو گناہ آپ کے سر پہ نہیں ہوگا اب یہ کہ گناہ کس صورت میں سر پہ ہوگا کہ بندہ نیکی دعوت نہ دے تو گناہ ایسی صورت میں ہوگا کہ جب کسی کے بارے میں یہ چیز معلوم ہو کہ یہ بندہ یہ نیک مل کرتا ہے لیکن یہ کسی وجہ سے بھولا ہوا ہے اگر اس کو یاد دلا دیا جائے تو یہ فوراں اس کام کو کرے گا اس کے ایک مثال ایسے سمجھیں کہ کوئی شخص نمازی ہے اور وہ سو رہا ہے اور اس کے پاس یا گھر والا ہے یا کوئی ایسا شخص جو اس کے قریب میں جس کے سو رہا ہے وہ جانتا ہے کہ نماز کا ایمہ رہا ہے اور یہ شخص جو ہے وہ نماز یہ نماز پڑھتا ہے اگر میں اس کو اٹھا دوں گا تو یہ یقینی طور سے نماز پڑھے گا یعنی نماز سے بھولا ہوا ہے تو اس صورت میں اس شخص پہ واجب ہے کہ یہ اٹھائے یہ وہ نیکی کی دعوت ہے کہ جس کے بارے میں اگر بندے نے نہیں کرا تو اس سے سوال ہوگا کہ تم اس کو اٹھاتے تو یہ نماز پڑھتا تو ایسی صورت میں اس کو اٹھانا پھر ضروری ہے اس شخص کے اوپر تو اس کو اٹھا سکتا ہے دوسرا کیس اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر بہت سارے افراد سو رہے ہوتے ہیں لیکن معلوم ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھیں گے نہیں اگر پڑھنے والے ہوتے تو اسی حساب سے اپنا الارم وغیرہ لگا کے یا سونے کا ٹائمنگ وغیرہ سیٹ کر کے سوتے کہ ایسی صورت میں پھر ان سوتے ہوئے اس میں خواتین کے بھی سوال آتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی کہ نماز پڑھنے کے لئے خواتین اٹھتی ہیں تو شوہر کو نہیں اٹھاتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ ایسے میں ہم گناہگار ہوں گے تو اگر آپ جانتے ہیں کہ شوہر نمازی ہے اور اگر اس کو اٹھاؤں گی تو نماز پڑھے گا یعنی یہ سو رہا ہے نگن نماز اس کا پڑھنے کا ارادہ پڑھتا ہی ہے تو اس صورت میں عورت کو اٹھا دینا اس کو واجب ہے کہ وہ اٹھائے اس کی نماز قضاء ہونے سے پہلے اس آدمی کو نماز کا حکم دے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر عورت جانتے ہیں کہ میں اٹھا دوں گی تو وہ نماز پڑھ لیں گے تو پھر اس میں بھی بہتر ہے مستحب سواب کا کام ہے کہ اس کو اٹھائے اور نماز کی دعوت دے کہ نماز کا ٹائم ہوگے تو ایسے میں شوہر کو اٹھا دینا چاہیے تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر عورت نے اٹھایا تو اٹھتے ہیے ایک تھپڑ اس کے پڑے گا تو پھر اس صورت میں عورت کو اپنی نماز پڑھ لینی چاہیے یا اگر اگر ہی جانتی ہے کہ اگر اٹھتے ہیے صبح صبح اگر میں نے فجر کے لئے اٹھا دیئے تو گالیاں بگنا شروع کر دیں گے یا نماز میرے لئے دشواری ہو جائے گی آزمائش ہو جائے گی تو اس صورت میں وہ نہیں بھی اٹھائے گی تو گناہگار نہیں ہوگی ہاں اگر اتنا ہے کہ عورت کو یہ صورتیں معلوم ہی نہیں ہیں کہ بھئی کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں نہیں بھی پڑھتے تو پھر اس کو اٹھانا چاہیے کیا پتہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں نماز کی محبت پیدا کر دے کہ بیوی اس کو اٹھائے کہ نماز کا ٹائم میں اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو وہ شخص کے دل میں یہ بات آ جائے کیونکہ دلوں کو پھیرنے والا اللہ تعالی ہوتا ہے بندے کو اپنی ذات پہ اتنا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں یہ کروں گا تو بندہ نیگی کی طرف آ جائے گا تو پھر اس صورت میں ان کو اٹھا دے کے بھی نماز پڑھنا چاہیے تو ٹھیک ہے جبکہ اپنی جان کا خطرہ نہ ہو آدمی کے کچھ کہنے سننے کا خطرہ نہ ہو تو پھر اس میں نماز کے لیے اٹھا دینا چاہیے تو یہ سب صورتیں تھیں جس کے اندر سوال لوگوں سے کب ہوگا کب نہیں ہوگا بہر کیس میں علماء کو ٹارگیٹ کرنا کہ فلانگ رلکہ شراب پی رہا تو قوم ذمہ دار ہے قوم اس طرف جاری تو علماء ذمہ دار ہے علماء باپ کے نوکر تھوڑی نہ ہے کہ گھر پہ جا کر اس کو سمجھائیں گے کہ یہ کرو وہ کرو کیا ایسا کرنے والی لوگ ظاہر ہے کہ گوبر تو نہیں کھاتے روٹی کھاتے ہیں تو ان کو خود اتنی صلاحی تو نہیں چاہیے کہ اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے اور دین اور مذہب کیا ان کو سکھانا چاہیے سکھائیں نہ سکھائیں وہ دوسرے ذمہ دار ہیں اور دنیا داری کی ساری چیزیں علاقے والدین دیتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں لیکن لڑکہ اگر کوئی خلاف شرح کام کرے تو اس کے ذمہ دار مسجد کے امام ہو جائیں گے وہ علماء ہو جائیں گے یہ بھی لوگوں نے کلک طریقہ نکالا ہے